ویو ایو نیوز میں آپ سب لوگوں کا بہت بہت سواگت ہے میں آپ کا میزبان سحیر خطیب آپ سب جانتے ہیں جیمو کشمیر میں جس طریقے سے برباری اور بارش دیکھنے کو ملی بھاڑی علاقوں میں برباری اور میدانی علاقوں میں بارش ابھی میں موجود ہوں علاقہ مرمت کے مغوتہ میں ابھی ابھی جو مشین آپ ویجولز بھی دیکھ سکتے ہیں مشین یہاں سے گزر چکی ہے یعنی کہ روڈ کو ساف کر رہی ہے ابھی بھیوتہ کے لئے جو ہے وہ نکل گئی ہے شام تک جو ہے جو اپر بھیوتہ یعنی کہ اینڈ روڈ جہاں آتی ہے وہ شام تک کلیر ہو جائے گی اس ویڈیو میں ہم مرمت کی جو پوری روڈز آتی ہیں جس میں لنکس روڈ جو ہے بھرگرانٹو بھیوتہ ہے بھرگرانٹو گھوہ ہے بھرگرانٹو باری روڈ ہے ہم یہ سب کا اپ ڈیٹس دیں گے کہ کیا یہ اوپن ہے یا کہیں پسی تو نہیں آئی ہے یا کہیں بند تو نہیں ہے اس ویڈیو کو اینڈ تک آپ بنے رہیں سب سے پہلے میں بات کروں گا بھرگرانٹو بھیوتہ جو لنک روڈ ہے مگووتہ تک ابھی کھل چکی ہے مشین جو ہے یہاں سے تک ساف کر گئی ہے لیکن ابھی ابھی جو ہے وہ بھیوتہ کے لئے نکل گئی ہے تو شام تک جو ہے وہ بھیوتہ والی جو روڈ جو ہے وہ بھی اوپن ہو جائے گی اس کے بعد ہم بھرگرانٹو گھوہ کی بات کریں گے وہ جو ہے وہ بھی اوپن ہے پہلے سے کھلی ہوئی ہے کیونکہ ادھر برف بھی کم پڑی تھی اس کے چلتے وہ اوپن ہے اس کے بعد ہم بات کریں گے باڑی ھوٹ جو بھرگرانٹے باڑی اور روڈ کے لئے جو روڈ جاتی ہے باڑی ایریہ میں بھی کم برف پڑھنے کی وجہ سے روڈ وہ بھی اوپن تھی اس کے چلتے جو روڈ میں تھوڑی تھوڑی پڑھی تھی وہ بھی نکل گئی ہے اور وہاں پر بھی روڈ جو ہے اوپن ہے اس کے بعد میں بات کروں گا جو کی مشین نے برف کیسے اٹھائی ہے میں ویڈیو میں ایک یہاں کی دکھانے کی کوشش کروں گا یہاں پر جو ہے ایک روڈ لک تو پڑی ہوئی تھی اس کے بعد جو ہے پانی جمع ہونے کی وجہ سے یہاں ایک کھڑا بنا ہے اور یہاں پر چکڑو گرہ بنی ہوئی ہے اس سے جو ہے گاڑیاں فاس بھی سکتی ہیں اور اس سے نقصان بھی ہو سکتا ہے جو بھی اس روڈ سے سفر کرتے ہیں یہ روڈ جو ہے بھڑ گران ٹوب بھی ہوتا ہے اور یہ جو ہے کھڑا جو ہے یہ مگوتا میں ہے جو ہے یہ پڑا ہوا ہے برف کی اور پانی جو ہے جمع ہوا ہے جو بھی محکمہ ہے جو یہ برف کو اٹھا رہے ہیں ان کو چاہیے کہ اس کو خالی کریں اور اس پانی کو جو ہے کہیں راستے سے باہر نکالیں اور روڈ کو یہاں پر ساف کریں ایسے تو روڈ اچھی انہوں نے کی ہے برف اچھی اٹھائی ہے ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں روڈ جو ہے اچھی انہوں نے ملک برف جو ہے اچھی اٹھائی ہے اب بات کریں گے ہم ویڈرز کے کیا آنے والے وقت میں پھر سے بارف باری یا بارش دیکھنے کو ملے گی تو محکمہ موسمیات نے پہلے ہی بول دیا ہے کہ 24 گھنٹے میں موسم خوشک رہنے کا امکان ہے آنے والے وقت میں موسم چینج بھی ہو سکتا ہے میدانی علاقوں میں بارش ہو سکتی اور پہڑی علاقوں میں بارف باری ہو سکتی ہے لیکن اس کے بعد میں بتانے کی کوشش کروں گا جو بھی ہوتا اور مگوتا روڈ اور اس کے ساتھ جو لبڑ آتا ہے پرابل آتا ہے وہ امدورفت کے لیے کھل چکا ہے اس کے بعد گھوہ کے لیے جو روڈ جاتی ہے وہ بھی امدورفت کے لیے کھل چکی ہے اور اس کے بعد جو باری روڈ کے لیے روڈ جاتی ہے وہ بھی امدورفت کے لیے کھل چکی ہے اس ویڈیو کو بنانے کے یہ مقصد ہے کہ جو لوگ جہاں جہاں کی جن کو پتا نہیں چلتا ہے کہ روڈ اوپن ہے یا نہیں ہے ان کے لیے یہ ویڈیو بنایا گیا ہے اور آپ سب کو میں امتعانے کی کوشش کروں گا کہ یہ روڈ جو ہم درافت کے لیے کھل چکی ہے اگر آنے والے وقت میں اور بھی بار باری الگا مرمت میں ہوتی ہے تو پھر روڈوں روڈ جو ہیں بند ہو سکتی ہیں لیکن ابھی کے لیے جو ہے کھل چکی ہے اس کے ساتھ دیجئے اپنے میزبان سحیر خدیب کو اجازت خدا حافظ آپ دیکھتے رہے ہیں ویام نیوز